بتایا تھا کہ فپتہ چیپٹر کے بعد ہم سکس تو لیں گے تری بجوگی ایک مشکل چیپٹر ہے تو آپ لوگ کلاس مس نہیں کریں چیپٹر میں ایسا کچھ جادہ ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو پہلے سے کہ اس میں بلکل بیسک سے ہمیں سٹارٹ کریں گے کیونکہ نائنٹ کی کافی کنسپٹ ہم لیں گے تب آپ لوگوں کو سب کو سمجھائے گی سکس چیپٹر جو مشکل چیپٹر ہے تو ہم پرمے پہ بیس جنے تو ریگولر بلکل یہ کلاس اٹینڈ کریں گے تب ہی پورا فائدہ ملے گا یہ چوتھا سوال لیں ہم جو پیج نمبر 109 پہ ہے چوتھے کا فسٹ بچو آپ کو یاد آیا وہ دو کی گھاتے میں نے یاد کروائی تھی دو دونی چار دونی آٹ دونی سولے دونی بتیس کچھ انہی میں سے سنکھیں ریکھا ہے ادھر گر گئی دیکھو یہ سنکھیں یہاں گری ہوئی ہے اے ون اے ٹو اگر ہم یہاں پہ گیپ دیکھیں تو چار میں سے دو گئی تو دو آٹ میں سے چار گئی تو چار یہاں آٹ یعنی پچھلے والے سنکھیں آ رہی ہے گیپ میں تو یہ ڈ یعنی سارو انتر سمان نہیں ہے ڈ ہے ہی نہیں یہاں پہ نا ڈ سارو انتر نہیں ہے تو یہ اے پی نہیں ہے اے پی نہیں ہے اور اے پی نہیں ہے تو ہمیں آگے کے تین پت جو کہا گیا ہے وہ بھی نہیں لکھنے یا سیکنڈ دیکھیں اسی کا ٹو پانچ میں دو کا بھاگ دیا دو پوائنٹ پانچ ارے پانچ کا آدھا بچوں پانچ ڈیوائیڈڈ بائی یہ پائیڈ ڈیوائیڈڈ بائی ٹو اکے یہاں تھری اور یہاں سات میں دو کا بھاگ دیا تو تین پوائنٹ پانچ تو اس سے یہ بیٹر لگے گا دو ڈھائی تین ساڑھے تین اس طرح سے سامنے باشا میں ہم بول رہے ہیں دو ڈھائی تین ٹو ٹو پائنٹ پائی تھری تھری پائنٹ پائی لائک دیکھ تو آگے کے پت ہم اس میں بتا سکتے ہیں بچوں تو یہ اے پی ہے اے پی میں ہے اور اے پی میں ہے تو آگے کے تین پت بھی بتائیے آگے کے تین کون کون سے ہوں گے ہاں چار بہت اچھے چار پائنٹ پانچ چار پائنٹ پانچ کو ہم نو بٹے دو بھی لکھ سکتے ہیں اور اگلا پانچ بہت اچھے یعنی کہ ایک طرح سے ہم یہ چار ہو سکتا ہے آنسل سیٹ میں نو بٹے دو کیسے بھی لکھا ہوا ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے بچوں ڈیسیملز میں لے جا کے بھی کر سکتے ہیں دونوں اپنے آپ میں ٹھیک ہے اور اسی طرح کی تھرڈ فورت فپت آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں ایک ایک سوال